السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگوں کا استقبال ہے مطالعہ سیریز نیٹ امتحان کی تیاری میں اور میں ہوں شیر جہرد احمد اور میں آپ لوگوں کے ہیلپ کر رہا ہوں خلیہ حیات کی اکائی نیٹ امتحان کی اردو میں پریپیریشن کیلئے اور اب تک ہم نے بہت سارے سیل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک سے وہ کور کیے ان کو سمجھنے کی کوشش کیے بچوں بہت سارے بچے جو ابھی ابھی نئے نئے جوائن ہو رہے ہیں ہمارے گروپ میں ہمارے اس اکسی ریکیڈ میں جو بچے نئے جوائن ہو رہے ہیں ان کے لئے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ سٹڈی کہاں سے سٹارٹ کریں تو میری ان سے ریکویسٹ یا آپ بھی ان کو بتائیے کہاں سے سٹڈی سٹارٹ کرنا ہے تو سٹڈی سٹارٹ کرنا ہے پہلے چپٹر سے تو اب کرنا یہ ہے کہ روزانہ جو میں لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں ڈیلی اس کو بھی دیکھنا ہے پلس ان بچوں کے لئے ایک ایکسٹر کام یہ بڑھ جاتا ہے کہ جو پہلے سے لیکچر ہو گئے ان کو بھی وہ سٹڈی کریں تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جتنے بھی لیکچر ہیں وہاں پر LS1, LS2, LS3 اس طرح سے نام ڈال کے رکھے تاکہ بچوں کو وہ سمجھ میں آئے کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے اس طرح سے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سیل دا یونٹ آف لائف ہے اس کا پہلا چپٹر پہلے پوائنٹ چاہیے LS1 سے آپ سٹارٹ کریے پھر دیرے 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 آگے بڑھتے چاہیے اور جہاں جہاں پر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو میرا وارسپ نمبر میں نے دیکھے رکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل پر کمنٹ باکس آویلیبل ہے آپ وہاں پر بھی اس پوائنٹ سے ریلیٹر سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب ہم ہمارے ڈیلی پوائنٹس کے طرف پڑھتے ہیں ڈیلی جو نکتے ہم پڑھ رہے ہیں تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں آج کا بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے اور وہ امپورڈنٹ پوائنٹ ہے سیلیا اور فلاجلہ سیلیا اور فلاجلہ بہت امپورڈنٹ چیزیں بیسک کنسپٹ ہیں ہم نے جب یہ چپٹر سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہم نے اوورویو اوورویو آف دا سیل سیل کا مختصر چائزہ تو جب ہم نے یہ دیکھا تھا اس وقت ہم نے پڑھا تھا سیلیا اور فلاجلہ تو سیلیا کس کو کہتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے فلاجلہ کس کو کہتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے کیا کام کرتا ہے تو ہم کو بیسک ان کو سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے یہ کہ سیلیا اور فلاجلہ یہ بنے کہاں سے تو یہ بنے ہیں خلی جلے کے کہاں سے بنے ہوئے خلی جلی سے اور خلی جلی کا یہ کیسا حصہ ہے بالنما کیسا حصہ ہے بالنما اور باہاری نمی یعنی آؤٹ گروڈ تو فر ایکزامپل کنسیڈر کریے کہ یہ سیل ہے یہ سیل ہے اور یہ سیل کی میمبرین ہے ٹھیک ہے تو اس سیل کی میمبرین سے کنسیڈر کریے کہ فر ایکزامپل یہاں سے یہ سیل ہے اور سیل کی میمبرین یہاں سے ایک آؤٹ گروڈ ایک بال کے جیسا حصہ اُبھرا یہ بال کے جیسا حصہ جو بنا ہوا ہے اس بال کے بال جیسے حصے کو کہا جاتا ہے فلاجلہ یا اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے سیلیا صرف ان کے نام کا فرق کیا ہے فلاجلہ اور سیلیا میں فرق کیا ہے سیلیا ہوتے ہیں چھوٹے سیلیا کیسے ہوتے ہیں چھوٹے اور فلاجلہ ہوتے ہیں بڑے کیسے ہوتے ہیں بڑے تو بیسیکلی جب بھی ان کو ڈیفائن اگر کرنا ہے تو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے ہم ڈیفائن ایسا کریں گے کہ سیلیا یہ خلیہ جلی کی بال نمہ کا باہری نمو ہے جو کہ کیسا ہوتا ہے چھوٹا یا چھوٹے ہوتے ہیں اور فلاجلہ کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تب بھی ہم ایسا ہی کہیں گے کہ فلاجلہ خلیہ جلی کی بال نمہ کا باہری نمو ہے جو کہ کیسی ہے بڑی ہے یا بڑا ہے تو بیسیک کنسن یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ اگزام میں اکثر کوشن پوچھا ہوا ہے کیا کوشن پوچھا اگزام میں کہ سیلیا اور فلاجلہ یہ کہاں سے بنے اور آپشن میں کیا رہتا ہے آپشن میں رہتا ہے سیل وال آپشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اور چار اور آپشن ہوں گے چار تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے مارا پلازما میمبرین یعنی سیل میمبرین تو یہاں پر یاد رکھنا اگزام میں اکثر پوچھا گیا ہے اور کچھ جگہ پہ ایک ترمنالوجی یوز کرتے ہیں سیل میمبرین کے بجائے وہ ترمنالوجی ہے پروٹو پروٹو پلازمک کیا بولا جاتا ہے پروٹو پلازمک آؤٹ گروت کبھی کبھار یہ ترمنالوجی بھی یوز کرتے ہیں پروٹو پلازمک آؤٹ گروت یعنی ایسا حصہ یا ایسی باہری نمو جو کہاں سے آئے بھی یہ پروٹو پلازم پروٹو پلازم مطلب پلازما میمبرین کا جو پارٹ ہوگا اس کو کہہ دے پروٹو پلازمک پارٹ تو یہاں بیسک یاد رکھنا ہے کہ یہ جو گروت ہے یہ کونسی گروت ہے یہ پلازم میمبرین کی ہے آؤٹ گروت ہے پلازم میمبرین کا پارٹ ہے جو لمبا ہو گیا جو ایکسٹینڈ پارٹ ہو گیا اب اگر اس کی سائز کم ہے سمال ہے تو سیلیا اگر اس کی سائز زیادہ ہے وہ بہت لمبا ہے تب اس کا نام کیا بن جائیں گا فلاجیلا دوسرا دوسرا جو بڑا ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے ان کے فنکشن کا ان کے کام کچھ ہے اور فلاجیلا کا کچھ اور ہے یہ دونوں کے کاموں کی بیسیس پہ ان کو ڈیوائیڈ کیا ایک تو پہلا ہو گیا ان کے سائز سائز کی بیسیس پہ جو لانگ ہوں گے ان کو فلاجیلا کہیں گے اور جو شورٹ ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے یا سیلیا بچے جو سیلیا ہوتے ہیں یہ چپو جیسا ان کا کام ہوتا ہے چپو جیسا پانی کے اندر چپو جب موو ہوتا ہے پانی پیچھے پیچھے جاتا ہے پانی کے اندر ہوتی حرکت چھوٹے ہوتے کی یہ کیا کرتے ہیں فلویڈ کو یعنی جو سیال ماددہ ہے ہمارے پیٹ میں جو جانے مالا کھانا ہے اس کو آگے پاس کریں گے یا یہ کیا کریں گے ان کیس فیمیل ریپروڈکٹیو اورگن جو فیمیل کے اندر جو ماددہ کے اندر جو ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ہے اس ریپروڈکٹیو ٹریک میں یہ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اندے کو آگے 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 بھیجتے ہیں جہاں پر جا کے اس کا سپرم کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اس پر کانٹیک ہوگا اس پر کے ساتھ جو 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 اندے کو آگے پاس کرنے کا کام ہے یہ بھی کون کرتے ہے سیلیا چھوٹے ہوتے اور جن کے عمل سے سیلیا ہے اگر ان کے پاس کوئی عمل ہوتا ہے یعنی یہ ہلتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے تو قلیے میں حرکت یا اس کے اطراف کے سیال کو کیا کرتا ہو متحر تو یہاں پر بیسیک اللہ یہ ہوں کہ یا تو قلیے کے اندر حرکت آتی ہے یا پھر اس کے اطراف کے سیال مادے کے اندر کیا ہوتی ہے تو بیسیک کنسیب یہاں پر فلاجلہ کے فنکشن میں یاد رکھنا کہ فلاجلہ کی وجہ سے اس کے سراؤنڈنگ میں جو ماحول ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو لکویڈ اس کے اندر حرکت ہوتی بہت بیسیک ہے اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے اطراف میں جو سیال مادہ ہے جو لکویڈ مادہ ہے وہ لکویڈ مادے کے اندر کیا ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے اس کی کمپیریزن میں اگر فلاجلہ کی بات ہے تو فلاجلہ کیسے ہوتے ہے لمبے ہوتے اور یہ خلیہ کی حرکت کے لئے ذمہ دار ہوتے خلیہ کی حرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے موٹیلیٹی یا موومنٹ تو جو خلیہ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس کو یاد کی تو یہ کس کی وجہ سے ہوں گا فلاجلہ پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹن ہے وہ فلاجلہ کے ماملے میں پیش نواتی بیکٹیریا means پرو کی ریوٹک سیل پیش نواتی بیکٹیریا مطلب پرو کی ریوٹک سیل اگر پرو کی ریوٹک سیل کی بات کریں تو ان میں جو فلاجلہ ہوتے ہیں ان میں نواتی فلاجلہ سے کیسا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب وہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لئے ابھی یہاں ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے آگے ہم لوکوموشن وغیرہ میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے یہاں پس اتنا یاد رکھنا کہ پرو کیری آٹ کے اندر فلاجلہ ہے یا دونوں بھی فلاجلہ دوسرے سے کیسے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں تو اگر ٹاپک ہے بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے exam میں اکثر اس پر کوششن پوچھا جاتا ہے now بچہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے یہ جو سیلیا ہے یا فلاجیلا ہے اگر اس کا سٹیڈی کریں اور اسپیشلی اگر ہم نے اس کا سٹیڈی الیکٹرون مایکروسکوپ کا یوز کی ہے ہم نے اس کی سٹیڈی اس کے طرح کی ہے الیکٹرون خود بھی ان کا مطالعہ کرے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے پلازما جلی سے ملفوف ہوتا ہے پلازما جلی سے ملفوف ہونا مطلب لپٹا ہوا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے لپٹا ہوتا ہے تو اس کو بلتا ہے ملفوف کرنا یا ہم کسی چیز کو لپیٹ کے رکھتے ہیں تو اس کو بلتا ہے ملفوف کر کے رکھنا تو یہ جو الیکٹرون خردبین ہے اگر اس کا استعمال کرے تو ہم کو معلوم پڑھتا ہے کہ یہاں پر اس کے پاس کیا ہوتی ہے پلازما جلی کیا ہوتی ہے اس کے پاس بھی پلازما جلی اس کے اوپر بھی پلازما جلی ہوتی ہے اور اگر ان کا جو وستیحصہ ہے وستیحصہ مطلب سینٹرل درمیان کا بیچ کا درمیان کا یا بیچ کا جو حصہ ہے اگر اس کی سٹڈی کرے تو وہاں معلوم پڑھتا ہے کہ وہاں ایک بیسک یونیٹ یہ جس کو کہا تھا ایکزونیما کیا کہتے ہو اس یونیٹ کو ایکزونیما ایکزونیم بولیں گے ایکزونیما کہیں گے اور یہ جو ایکزونیم ہوتی ہے یہ بہت سارے مائکرو ٹیبیوز پر مشتمل ہے یعنی یہ جو ایکزونیم ہے یہ کس سے بنی ہوئی ہے مائکرو ٹیبیوز پروٹین کس سے بنی ہوئی ہے مائکرو ٹیبیوز پروٹین تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو سائٹو اسکلیٹان ہیں وہاں پر تین طرح کے پروٹین ہوتے ہیں کون کونسے پروٹین ہوتے ہیں ایکٹین فیلامیٹ یعنی مائکرو فیلامیٹ دوسرا انٹر میڈیٹ فیلامیٹ اور تیسرا مائکرو ٹیبیوز تو جو مائکرو ٹیبیوز یہ بات کر رہے ہیں جس طرح سے سائٹو اسکلیٹان میں بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ جو مائکرو ٹیبیوز ہوتے ہیں یہاں پر بھی الفا مائکرو ٹیبیوز بیٹا مائکرو ٹیبیول تو الفا ٹیبیولین بیٹا ٹیبیولین اس طرح سے نہ بچوں یہ جو ٹیبیولین سٹکچر ہے یا مائکرو ٹیبیول ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مائکرو ٹیبیول پروٹین یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں یہ مائکرو ٹیبیول پروٹین متوازی ہوتے ہیں records بھی میکرو تمہاری جو بے سکی ایف کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں دبے لٹھ structure بیسیٹی estructural یہاں پہ کیسے ہوتا ہے tablet ring structure اور یہ total doubleator ring structure कितنے ہوتے تو یہ total کتنے ہوتے ہیں 9 کتنے ہوتے ہیں 9 جوڑے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں 9 جوڑے تو یہاں دیکھیں basic structure ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ hijhoo Drinking structure ہی جو آپ کو دیکھ رہا ہے Drinking structure eben Drinking structure کیا ہے i recovering atering structure microtubule protein ہے کیا ہیے microtubules protein اور یہ microtubules protein مہور کے اردگرد جمع ہے اور یہ ایک دوسرے کے کیسے آگئے ہم؟ Опوسیٹ یہ اس کا اپوسیٹ آگیا یہ اس کا اپوسیٹ آگیا اس طرح سے یہ міہور کے اطراف میں کیا ہے؟ Reinge ہے یہ گول ہے تو یہ جب مہور کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے پیری فیرل کیا کہا جاتا ہے ان کو پیری فیرل مائکو مائکروٹیبیول ڈبل ایٹ یہ بہت امپوٹن چیزیں اس کو یاد رکھیے کہ جو ڈبل ایٹ رنگ سٹکچر ہے مائکروٹیبیول کا تو یہ جو ڈبل ایٹ رنگ سٹکچر ہے مائکروٹیبیول کا وہ پیریểmی میں یعنی باہر بیرونی سائیڈ میں آرینج ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹائچٹ ہے اس لیے ان کے نام کیا بن گئے اس لیے ان کے نام کیا بن گئے پیری فیرل مائکروٹیبیول ٹویکزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کی بے رونی ستح پر باہری ستح پر ٹوٹل مائکرو ٹیویولز کے پروٹین کی کتنی جوڑیاں ہوتی ہے ٹوٹل kep ہوتی ہے 9 جوڑیاں تو باہری کتنی جوڑیاں ہوں گی باہر ہوں گی، بے رونی حصے میں کتنی جوڑیاں ہوں گی ایکسٹرنل سائیڈے میں کتنی جوڑیاں ہوں گی 9 بہت important question ہے اس کو یاد رکھی دوسرا کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو نائن جوڑیاں ہوتی ہیں اس میں جو پروٹینز ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ مطلب دو رنگ والے کتنے رنگ والے دو رنگ والے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھی ایکزام میں یہاں پر کوششن پوچھتا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باہر نائن ڈبل ایٹ رنگ سٹرکچر ہے جیسا میں نے ابھی وہاں بتایا آپ کو ان کو کیا کہا جاتا ہے پیریفیرل مائکرو ٹوٹوٹ تو یہ نائن جو ڈبل ایٹ رنگ سٹرکچر ہے ان کے وست میں درمیان میں دو مایکرو ٹیبیوز ہوتے ہیں اور وہ دو مایکرو ٹیبیوز کیا بناتے ہیں یاینگ ہیں یہ یایک مایکرو ٹیبیل دو ملے کیا بناتے ہیں جوڑا تو یہاں پر یا ہاں پر کیا ہے یہاں پر یہاں پر پریفرال مایکرو ٹیویل ڈبلڈ ہے سٹڈکچر ہے اور یہاں پر سنگلٹ رنگ سٹڈکچر ہے بہت امپارڈن شیز ہے اس کو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو structure ہے مو کیسا ہے Singleate Singleate ring structure وہاں پر کیسا تھا وہاں doubleate تھا یہاں جو structure ہے وہ کیسا ہے doubleate ہے دہو را ہے یہاں پر جو structure ہے ہو کیسا ہے doubleate ring structure اور یہاں پر جو structure ہے وہ کیسا ہے singleate تو یہ ایک ring اور یہ ایک ring یہ دونوں بھی ring کی وجہ سے اس کو کیا بولا گیا ہے سنگلیٹ رنگ سٹکچر اور کیوں کہ باہر نو ہوتے ہیں اور اندر دو ہوتے ہیں پیری فیری میں کتنے میکرو ٹیبیول پروٹین ہیں نو اور اندر کتنے ہیں دو اس لیے اس ارینجمنٹ کو اس ترتیب کو ارینجمنٹ مطلب ترتیب کو اس آرگانائزیشن کو کیا کہا جاتا ہے نائن پلس ٹو کیا کہا جاتا ہے نائن پلس ٹو آرینجمنٹ یا نائن پلس ٹو ترتیب ایکزامینر کا فیوریٹ کوششن ہے what is mean by 9 plus 2 یا سیلیا میں اور فلاچیلا میں جو میکرو ٹیبیول پروٹین ہوتے ہیں ان کی آرینجمنٹ کیسی ہوتی ہے تو آپشن میں دیا ہوتا ہے نائن پلس ٹو نائن پلس زیرو نائن ایلیون اس طرح سے دیا رہتا ہے تو یاد رکھی گی اس طرح کی جو ترتیب ہوتی اس ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے نائن پلس ٹو کیا کہا جاتا ہے نائن پلس ٹو نائن ایلیون سے یاد رکھنے کا نائن پلس ٹو نائن ایلیون کو کیا ہوا تھا نائن ایلیون کو جو تا بڑا ٹاور تھا وہ ٹوٹ کے گر گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے اس طرح سے تو نائن پلس ٹو آرینجمنٹ ہوتی ہے کہاں کہاں پر سیلیا میں اور فلاچیلا میں ٹھیک ہے بچوں یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھنا ہے یہ جو وستی ٹیبیول سے یہ جو وستی ٹیبیول ہے درمیان کے تو یہ وستی ٹیبیول جو ہے یہ وستی غلاف سے گھرے ہوئے وستی غلاف مطلب ان کے سراؤنڈنگ میں ایک کور ہے یا ہم اس کو کہیں گے ان کے سراؤنڈنگ میں ایک شیٹ ہے اور یہ جو شیٹ ہوتی ہے اس شیٹ کو کہا جاتا ہے سینٹرل شیٹ کیا کہا جاتا ہے اس کو سینٹرل شیٹ تو یہ جو وستی ٹیبیول ہے یہ ایک یہ دونوں جو ٹیبیول ہیں یہ ٹیبیول کے سراؤنڈنگ میں کون ہے ان ٹیبیول کے سراؤنڈنگ میں یہ جو یہ جو ممیو نے ہے نا یہ ممیو نے اور یہ والی ممیو یہ جو دونوں بھی ممیو نے ان کو کیا بولا گیا ہے کعید عید central sheet اب یہ central sheet کیا کرتی ہے تو یہ جو central sheet ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ باہری tribules کو یعنی external tribules کو وہ جو dبل ایٹرنگ strX ہے ان کو کیا کرتی ہے باہری tribules سے انفرادی طور پر شوائی اندازم میں جュڑا دیتا ہے کیا مطلب ہے کہ یہ جو doublet ring structure ہے یہ doublet ring اور یہ جو singlet ring structure ہے اس singlet ring structure کو doublet ring structure کے ساتھ bind کرانا جوڑنا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ link کرنے کا کام کون کر رہا ہے یہ sheet کون کر رہا ہے یہ sheet اور یہ sheet کس طرح سے کر رہی ہے تو اس sheet کے اوپر کیا بن رہا ہے شواہی انداز شواہی انداز کا مطلب ہے radial spoke شواہی انداز کا مطلب کیا ہے ریڈیل سپوک یا ج приех رہا ہے نا آپ کو یہ جو اس طرح سے مطلب یہ یہاں بتاؤں رہے میں یہ data ring structure ہے اور اس data ring structure سے کیا بنا ہوا spoke کیا بنا ہوا double ring structure سے spoke اور یہ landing Leglesสپوک کیوں بڑھ رہے ہیں ریڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے goal سرکولار ارینجمنٹ تو ریڈیل کا مطلب ہوتا ہے goal circular 될akersאחر juni جتنے بھی اس پوک ہے اس آپ przyp ج کے ڈیوہر کاریا ہے نا مالی سائیکل کی جو کاریا ہوتے ہو جو کہوہ کاریا جمع ہوتی نا رنگ سائیکل کے پرامنے والی سائیکل دیکھیں نا آپ نے دیکھیں اور پرانے والی قاریا اس میں تھے کاریا ہوتی تھیری dicht کے اندر جو چکا ہوتا ہے اس چکین کے اندر کیا ہوتی تھی کاریا تو جب کاریا ہے ان کو کہا جاتا ہے سپائیک یا سپوک اور اسی نہ ہوتے کیسے آرینگ سم کو گھولt میری اس لئے ان کو بلایا تھا ہے ریڈیل کیا بلایا تھا ان کو ریڈیل تو ایکزام میں یہ اس پر پوشن پوچھا جاتا ہے کہ سنگلیٹ رنگ اسٹرکچر کو ڈبلیٹ رنگ اسٹرکچر کے ساتھ جوڑنے کا کام کون کرتا ہے تو وہ جوڑنے کا کام کون کرتے ہیں اس پوک بر یہ اس پوک کا ارینجمنٹ کیسا ہوتا ہے ریڈیل کیسا ہوتا ہے ان کا ارینجمنٹ ریڈیل سرکولار بہت امپورٹن چیزیں یاد رکھنا ہے اور ایک چیز کیا ہے کہ جو بہاری جڑوہ یا بہاری دہری ٹیبیولز ہے یہ آپس میں بھی اپس میں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے جڑی ہوئی ہے آپس میں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور یہ جوڑ جو بنایا ہے کس نے بنایا ہے پل پل ہم کس کو بولتے ہیں پل کو ہم بولتے ہیں بریج پل کو ہم کیا کرتے ہیں بریج تو یہاں یہاں پر انٹر ڈبلit بریج ہے یہاں پر کیا ہے انٹر ڈبلیٹ بریج تو بہاری جو یہ ٹیویوز ہے یہ ایک ٹیویوز یہ دوسرا ٹیویوز اور یہ تیسرا ڈبلیٹ رنگ اسٹرکچر ہی چھو تھا ڈبلیٹ رنگ یہ پانچ ہوا یہ چھتا سات ہوا آٹھ ہوا نوہ تو یہ جتنی ہی نائن ڈبلیٹ رنگ اسٹرکچر ہے یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے یہ بھی دوسرے کے ساتھ جائنٹ ہے اور ان کو کو جوائنٹ کرنے کا کام دیکھی کون کر رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہے نا تو انکو جو bang کر رہا ہے وہ کون ہے بریج وہ کون ہے بریج بریج کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں پل بولتے ہیں اس لئے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بہاری 9 tribules ہے وہ 9 tribules ایک دوسرے کو جوائنٹ کر کے رکھتی ہے ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اور ہم اس کو نام کیا دیتا ہے انٹر ڈبلیڈ بریج کیا نام دیا آیا تھا اس کا انٹر ڈبلیڈ بریج تو اس کو یاد رکھئے اس لیے رکھئے کیونکہ اگزام میں اس پر کوششن پوچھا جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں یہ جو سیلیا اور فلاجلہ ہیں سیلیا اور فلاجلہ ہیں ان کا جو نمو ہے وہ ایک مرکزی چھے یعنی سینٹریال نمہ ساخت سے ہوتا ہے سینٹریال نمہ ساخت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم آگے اس کو پڑھنے والے بھی سینٹریال سینٹروزوم وہاں سے ان کا ان کا گروت ہوتا ہے تو بیسک سیف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو سیلیا اور فلاجلہ ہیں ان کو بنانے کے لیے جو مایکرو ٹیویول پروٹین ہے تو یہ مایکرو ٹیویول پروٹین بنتے ہیں اور ان کو بنانے کا کام کرتا ہے سینٹروزوم سینٹریال اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو لمبی ساخت ہے تو اس ساخت کو بنانے کے لیے کیا لگتا ہے بیسل بوڈی اس کو بنانے کے لیے کیا لگتا ہے بیسل بوڈی اور یہ جو بیسل بوڈی ہے یہ بیسل بوڈی بنانے کا کام کرتا ہے سینٹروزوم سینٹریال جیسا ہمارے گھر ہے تو ہمارا گھر جو ہے تو وہ سب سے پہلے کیا ہے نیچے بیس ہے بیس کے اوپر پھر ہم نے سلاب ڈالے ہوئے ہیں تو بیس کیا کرتا ہے بیس مضبوطی پروائیڈ کرتا ہے بیس کیا پروائیڈ کرتا ہے مضبوطی تو یہ جو بیس ہے جو مضبوطی پروائیڈ کرنے کا کام ہے سیلیا کو اور فلاجلہ کو وہ کس نے کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے مایکرو ٹیویول پروٹین نے اور وہ مایکرو ٹیویول کہاں سے بنتے ہیں سینٹریول سابق یہاں پر سیو ٹریول لگ دیا انہوں نے تو وہاں کیا ہوتا ہے سینٹریول نما ساختے یعنی سینٹروزوم سے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم سینٹروزوم سینٹریول یہ دیکھنے والے تو اس کو صرف اتنا یاد رکھئے کہ جو ہمارا فلاجلہ یا سو سیلیا ہوتا ہے اس کا بیسک یونیٹ کیا ہے اس کا بیسک یونیٹ اس کا بیسک یونیٹ جیسا ہمارے پاس ہے نا پیسو کا بیسک یونیٹ ہمارے پاس کیا ہے روپیا جیسا ہم نے کہا کہ انلزی کا بیسک یونیٹ ہمارے پاس کیا ہے فنڈامنٹل ایکائی کیا ہے بنیادی ایک آئی جا ہے تو ہم نے کہا کہ ATP تو ایسا اس کا جو basic unit ہے وہ کون ہے اس کا basic unit ہے exonima کون ہے وہ exonima اب یہاں پر کچھ E سے بنایا ہوا ہے کچھ book میں A سے ہے تو confused نہیں ہونا exonima تو کچھ جگہ پر A سے بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں NCRT میں E سے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ basic concept ہے اس basic concept کو یاد رکھئے 988 ring structure plus 2 singulate ring structure 988 ring structure بیرونی سطے پہ ہوتی ہے دو singulate ring structure کہاں پر ہوتی ہے center میں ہوتی ہے وہ دو جو ring structure ہے دو singulate ring structure اس کے surrounding میں کیا ہے اس کے surrounding میں غلاف ہے اس کے surrounding میں کیا ہے sheet ہے اور singulate ring structure اور double 8 ring structure کو جوڑنے والا کون ہے تو ان دونوں کو جوڑنے والا کون ہے ریڈیال سپوک کون ہے ریڈیال سپوک تو یہ بہت دیسی بہت بنیادی پوائنٹ ہے اگر اس لیکچر میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو میرا نمبر ان کے پاس آویلیبل ہے میرا وارسپ نمبر ان کے پاس آویلیبل ہے میرا یوٹیوب چینل کے لنک اوپن ہے وہ کبھی بھی کوششن کر سکتے ہیں تو آپ میں سے کچھ بچے جو بھی ہے آپ کے دوست ہیں پھر اکثر ایک اور چیز جو میں سمجھا رہا ہوں کچھ انگلیش میڈیوم کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مطلب ان کو میرا لیکچر جب وہ سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ کیا کریے بلکل میرا لیکچر کو مت دیکھئے میرا لیکچر کو صرف سنیے تو جیسی یوٹیوب پہ آپ نے لیکچر سٹارٹ کیا تو اس لیکچر کو سٹارٹ کریے موبائل کو بازوں میں رکھیے اس کا ساؤنڈ اچھے سے بڑھا دیجئے اور آپ کی اپنی انگلیش کی بک لیجئے اور جو جو بات میں بول رہا ہوا اپنی بک میں آپ چیک کرتے چلے جائیے اور باز آپ تا چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے انڈر لائن کرتے چلے جائیے اگر آپ وہاں نورز بنا سکتے ہیں تو نورز بناتے چلے جائیے تو اتنا کام لوگ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی تب تک کہ